بولیوٹ سلو سکرین پیزنٹنگ کے فیر مووی کی شروعات میں ہم ایک جیل میں کیڈی کو دیکھتے ہیں جس کا نام کیڈی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی سیل میں بہت ساری لاؤ سے ریلیٹڈ بکس ہیں تب ہی وہاں پر ایک گارڈ آتا ہے اور کیڈی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کیونکہ آج اس کی سزا ختم ہو گئی ہے کیڈی پورے پندرہ سال بعد سزا کاٹ کر جیل سے باہر آتا ہے دوسری طرف ہم سیم نام کے ایک لائر کو دیکھتے ہیں جو ایک فینینشل لائر ہے وہ اپنی پتنی لی اور پندرہ سال کی بیٹی ڈینی کے ساتھ رہتا ہے ان کے گھر میں ایک ڈاگ بھی ہوتا ہے جسے سیم کی پتنی بہت پیار کرتی ہے شام کوئی پوری فیملی فلم دیکھنے جاتی ہے وہاں ٹھیک ان کے سامنے کیڈی بیٹھا ہوا ہے کیڈی فلم دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ سگریٹ جلا کر سارا دھوا سیم اور اس کی فیملی کی طرف فکتا ہے سیم اس ایسا کرنے سے روکتا بھی ہے لیکن وہ اسے اگنور کر دیتا ہے پریشان ہو کر سیم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے ہٹ کر دوسری سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے فلم دیکھنے کے بعد سیم اپنی فیملی کو ایک آئس کرم سٹور میں لے جاتا ہے جب سیم اپنی پیمنٹ کرنے کے لئے کاؤنٹر پر جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا پیمنٹ کسی اور نے کر دیا ہے سیم باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں گاڑی میں کیڈی بیٹھا ہوا ہوتا ہے سیم اسے گھور گھور کر دیکھنے لگتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اگلے دن سیم اپنی ایک کالک جس سے اس کا ایکسٹرا میریٹل افیر ہوتا ہے اس سے اپنے رشتے کو کچھ دنوں کے لئے ختم کرنے کو کہتا ہے اس کی کالک کو لگتا ہے کہ یہ سب وہ اپنی پتنی کی وجہ سے کر رہا ہے لیکن سیم اسے کوئی بھی ریزن نہیں بتاتا شام کو سیم جب اپنے گھر جانے کے لئے کار میں بیٹھتا ہے تو چابی سے کار کو سٹارٹ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کیڈی آ جاتا ہے اور کار کی چابی نکال لیتا ہے سیم پہلے تو کیڈی کو پہچاننے سے منع کر دیتا ہے لیکن کیڈی اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ پندرہ سال جیل میں تھا اور سیم کو جیل کا نام بھی بتاتا ہے تب جا کر سیم کو یاد آتا ہے لیکن سچائی تو کچھ اور ہی ہے دراصل سیم نے جب پہلی بار کیڈی کو مووی تھیٹر میں دیکھا تھا تب ہی وہ اسے پہچان گیا تھا بس وہ کیڈی کے سامنے یہ دکھاوا کر رہا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں سیم اسے پوچھتا ہے کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو لیکن کیڈی کہتا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ اچانک ملاقات ہونا عام بات ہے کیڈی سیم کو چابی واپس کر دیتا ہے اور جانے سے پہلے اسے کہتا ہے کہ اب اسے پتا چلے گا کہ خون کا مطلب کیا ہوتا ہے سیم اسے پوچھتا ہے تم نے کیا کہا لیکن کیڈی چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے اب رات کو جب سیم کی پتنی سو رہی ہوتی ہے تو اچانک سے اس کی نین کھل جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ان کی کمپاؤنڈ کی وال پر کوئی بیٹھا ہے لیکن اسے اس کا چہرہ صاف نہیں دکھ رہا ہوتا وہ اپنے پتی سیم کو اٹھاتی ہے سیم اس شخص کی پرچھائی سے پہچان جاتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ کیڈی ہے پر جب وہ اپنی پتنی کے ساتھ باہر جاتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا کیڈی وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے سیم کی پتنی اسے پوچھتی ہے کہ یہ کون تھا سیم بتاتا ہے کہ اس کا نام کیڈی ہے پندرہ سال پہلے میں نے اس کا کیس لڑا تھا اور اس بات سے وہ مجھ سے آس تک نراز ہے اسی لئے وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے اس کی پتنی پوچھتی ہے کہ کیڈی کو کس بات پر جیل ہوئی تھی سیم بس اتنا کہتا ہے کہ مار پیٹ کی وجہ سے اسے جیل ہو گئی تھی اور اس سے زیادہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ اس کیس کو پندرہ سال ہو چکے ہیں اگلے دن آفیس جانے سے پہلے وہ اپنی پتنی کو اویر رہنے کے لئے کہتا ہے آفیس میں سیم اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ کیڈی اسے اور اس کے پریوار کو ڈرا رہا ہے یہاں پر وہ اپنے سینئر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پندرہ سال پہلے کیا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ پندرہ سال پہلے جب وہ ایک گورنمنٹ لائر تھا تو اس کے پاس کیڈی کا کیس آئے تھا کیڈی نے ایک لڑکی کو بری طرح مارا تھا اور اس کا ریپ کیا تھا سیم کو ایک ریپورٹ ملی تھی جس میں لکھا تھا اس لڑکی کا کیڈی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں سے سیکشول ریلیشنشپ تھا اس بیس پر کیڈی کو چھوڑا جا سکتا تھا لیکن میں نے اس ریپورٹ کو چھپا دیا جس کے بعد کیڈی کو پندرہ سال کی سزا سنائی گئی اس کا سینئر پوستہ یہ سب تم نے جان بھوچ کر کیا تھا سیم بتاتا ہے کہ وہ لڑکی صرف سولہ سال کی تھی اور کیڈی نے اس کا ریپ کرنے کے بعد اسے بہت بری طرح سے مارا تھا جس وجہ سے اسے دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا اگر تب میں قانون کے بارے میں سوچتا تو کیڈی جیسے سائی کو باہر ہوتے اور دوسری لڑکیوں کا بھی ریپ کرتے اس کا سینئر پوستہ ہے کہ اس ریپورٹ کے بارے میں کیا کسی کو پتا تھا سیم بتاتا ہے کہ نہیں وہ ریپورٹ صرف میرے پاس تھی اور رہی بات کیڈی کی تو کیڈی کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا وہی سیم جب شام کو روڑ پر کھڑا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کیڈی اپنی کار لے کر آتا ہے سیم کیڈی سے پوستہ ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو میں تمہارا لوئر تھا نا تو کیڈی اسے کہتا ہے کہ پندرہ سال تک جیل میں میں نے پڑھائی کی میں نے جیل میں اتنی لوگ کی کتابیں تو پڑھی ہیں کہ میں تمہارے جتنا لوگ جانتا ہوں سیم کیڈی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں دس ہزار ڈالرز دے نکلے تیار ہوں کیڈی کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پچاس ہزار ڈالرز بھی دی تو پندرہ سال کے حساب سے ہر دن کے دس ڈالرز بھی نہیں ہوتے وہ سیم کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ جیل میں گینگ ریپ ہوا میری پتنی مجھے چھوڑ کر چلی گئی میری بیٹی کو بتایا گیا کہ میں مر چکا ہوں میری پوری عزت چلی گئی میں نے پندرہ سال جیل میں گزارے کیا تم ان پندرہ سالوں کو واپس کر پاؤ گے سیم اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پاتا کیڈی اس کے بعد چلا جاتا ہے اگلے دن سیم جب اپنے آفس میں ہوتا ہے تو اسے اس کی پتنی کا کال آتا ہے اور جب سیم گھر جاتا ہے تو اس کی پتنی اسے بتاتی ہے کہ ہماری ڈاگ کی طبیت اچانک سے خراب ہو گئی تھی جب میں نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے بتایا کہ اسے زہر دیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے ڈاگ کی مرتی ہو گئی سیم سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام کیڈی کا ہے اسی لئے کیڈی کے خلاف پولیس کمپلین کر دیتا ہے پولیس کیڈی کو پکڑ لیتی ہے لیکن انہیں کیڈی کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا اسی لئے کیڈی کو انہیں چھوڑنا پڑتا ہے کیڈی اس کے بعد سیم کی کالیگ جو اس کی ایکس گل فرین بھی ہوتی ہے اس سے ملتا ہے کیڈی اس سے اپنی باتوں میں آسانی سے فسا لیتا ہے اور سیم اور اس کے بیچ میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ پوچھ لیتا ہے یہاں پر سیم کی ایکس گل فرین بہت زیادہ ڈرنک ہو جاتی ہے جس بات کا فائدہ اٹھا کر کیڈی اس کا ریپ کر دیتا ہے ساتھی اسے بہت بری طرح سے مارتا بھی ہے سیم کو جب بھی بات پتا چلتی ہے تو وہ اپنی ایکس گل فرین سے ملنے ہاسپیٹل میں جاتا ہے جہاں پر وہ اسے کیڈی کے اوپر کیس کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس کی ایکس گل فرین جو اس کی کالک بھی ہے ساف ساف منع کر دیتی ہے کیونکہ خود بھی وہ ایک لائر ہے اور وہ جانتی ہے کہ ریپ کیس میں کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں ساتھی اسے یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے یہ سب سیم کو جیلس فیل کروانے کے لیے کہا ہے سیم اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے کیڈی کے اوپر کیس کرنا چاہیے لیکن وہ ساف ساف منع کر دیتی ہے اب سیم کے دل میں دہشت بیٹھ جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ کیڈی اس کی پتنی کا بھی ریپ کر سکتا ہے اسی لئے وہ ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کے پاس جاتا ہے اور کیڈی کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے اب کچھ دنوں کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سیم اپنی ایکس گل فرین کو کال کرتا ہے جو شہر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور جب ان دونوں کی بیچ میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سیم کی پتنی یہ سب کچھ سن لیتی ہے جو سمجھ جاتی ہے کہ سیم کا اور اس کی کالک کا افیر چل رہا ہے دراصل سیم کے اس سے پہلے بھی کئی افیر رہ چکے تھیں ان دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سیم اپنی پتنی کو کہتا ہے کہ یہ سب کیڈی نے کیا ہے کیڈی چاہتا ہے کہ ہم دونوں کی بیچ میں جھگڑا ہو تم اس سے الگ ہو جاؤ وہ بڑی چالاکی سے اپنی پتنی کو منا لیتا ہے وہیں وہ ڈیٹیکٹیو جسے سیم نے کیڈی کے پیچھے لگایا وہ کیڈی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ریسٹران میں جاتا ہے جہاں پر اس ڈیٹیکٹیو کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بل کسی اور نے دے دیا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ کیڈی ہے یعنی کی کیڈی کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کا پیچھا کوئی کر رہا ہے ڈیٹیکٹیو کیڈی کے پاس جاتا ہے اور اسے شہر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں آرگومنٹس ہوتی ہے لیکن کیڈی کو شہر سے بھگانا اتنا آسان نہیں ہے اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ سیم کی پتنی جب لیٹر باکس سے لیٹرس نکال رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کیڈی آتا ہے اور وہ سیم کی پتنی کو اس کے ڈاگ کا پٹا دیتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہی کیڈی ہے اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ سیم نے مجھے اور تمہیں ہم دونوں کو دھوکا دیا ہے دراصل وہ سیم کی پتنی کو سیم کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سیم کی بیٹی آ جاتی ہے سیم کی پتنی اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور اب کیڈی نے سیم کی بیٹی کو دیکھ لیا تھا رات کو وہ سیم کی بیٹی کو اس کا ڈراما ٹیچر بن کر کال کرتا ہے اور اگلے دن اسے آڈیٹوریم میں آنے کے لیے کہتا ہے آڈیٹوریم میں پہنچنے کے بعد سیم کی بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے سامنے جو آدمی ہے وہ اس کا ڈراما ٹیچر نہیں ہے کیڈی اپنی اسلیت بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام کیڈی ہے سیم کی بیٹی کہتا ہے کہ تم نے ہمارے ڈاگ کو مارا کیڈی اس الزام سے ساپ ساپ منع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسے اس کے پریوار کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے بیگ میں ڈرکس ملنے کے بعد تمہاری موم نے تمہیں کمرے کے اندر بند کر دیا تھا تمہارے ڈیڈ نے تمہارے ڈرائیونگ لائسنس کو کینسل کر دیا دلاصل انہوں نے نہ صرف تمہارے ساتھ بلکہ میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے سیم کی بیٹی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے کیڈی اسے اپنے گلے لگنے کو کہتا ہے اور زبردستے کس بھی کر لیتا ہے سیم کی بیٹی ابھی ماتر پندرہ سال کی ہے اسی لیے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہیں گھر پر ایک بار پھر سے سیم کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کی بیگ میں ڈرکس ملا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس بار گیڈی کا ہاتھ ہے وہ اپنی بیٹی سے پوستاج کرنا شروع کر دیتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ سیم کی بیٹی کو گیڈی نے چھوا بھی اس بات سے وہ اپنی بیٹی پر بہت گصہ کرتا اسے بہت الٹا سیدھا بولتا ہے پر جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے گلتی کی وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگ کر گھر سے نکل جاتا ہے اور ڈیٹیکٹیو سے ملتا ہے ڈیٹیکٹیو نے اسے سلا دی تھی کہ ہمیں سیم کو کچھ لوگوں کو ہائر کر کے دھمکانا چاہیے اسے مارنا چاہیے تاکہ اسے سبق ملے اس وقت سیم نے اس بات کے لئے منع کر دیا تھا پر اب وہ مان جاتا ہے اور اس کے بعد کیڈی کے پاس کچھ لوگ پہت جاتے ہیں جو اس پر حملہ کر دیتے ہیں سیم چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کیڈی بھی بہت خطرناک ہو چکا ہے اسی لئے وہ ان لوگوں کا ہاتھیار چھین کر انہی پر حملہ کر دیتا ہے اسے پتا ہے کہ سیم اسے آس پاس سے کہیں سے دیکھ رہا ہے وہ سیم کو آواز لگاتا ہے لیکن سیم اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا کیڈی یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کا اپلین پوری طرح سے چوپٹ ہو جاتا ہے لیکن سیم نے کیڈی کے اوپر پہلے سے ایک کیس دائر کیا تھا جس کے مطابق کیڈی ان کے پریوار کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا اس کیس کو لڑنے کے لئے وہ ایک بہت بڑے کرمنل لائر سے ملتا ہے لیکن سیم کو پتا چلتا ہے کہ کیڈی نے پہلے اس لائر کو ہائر کر لیا ہے یعنی کی کیڈی سیم سے دو قدم آگے ہے اس کے بعد کوٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیڈی جج کو بتاتا ہے کہ سیم نے اسے دھمکانے کی کوشش کی دراصل ریسٹرانڈ میں سیم نے کیڈی کو دھمکی دی تھی اور کیڈی نے اس کی آواز کو ریکارڈ کر لیا تھا حالانکہ سیم جج کو صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن جج سیم سے کہتا ہے کہ تمہیں کیڈی سے دور رہنا ہوگا اور اب جو کیس کیڈی کے اوپر سیم نے کیا تھا وہی کیس سیم کے اوپر ہو جاتا ہے یعنی کہ سیم کو کیڈی کے اوپر دھمکانے کا کیس ہے ساتھی جج نے اس کا لائر کا سرٹیفیکیٹ اور لائسنس بھی کینسل کر دیا ہوتا ہے ان باتوں سے سیم پوری طرح سے فرسٹیٹڈ ہو جاتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو کے پاس جاتا ہے ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک آخری راستہ ہے اگر کسی طرح سے وہ تمہارے گھر کے اندر گھوش جائے تو تم اسے شوٹ کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے تمہیں شہر سے بھار جانا ہوگا اور یہ بات کیڈی کو پتا ہونی چاہیے سیم کو یہ پلان بہت اچھا لگتا ہے اور اگلے دن وہ اپنے پریوار کے ساتھ ائرپورٹ کے لئے نکل جاتا ہے کیڈی بھی ان کا پیچھا کرتا ہے سیم اپنے پریوار کو گڈ بائے کہہ کر یہاں سے نکل جاتا ہے کیڈی ریسیپشنسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے سیم کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس سیم کے بارے میں کیڈی کو کچھ نہیں بتا دی کیڈی کہتا ہے کہ میں اس کا کلائنٹ ہو یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے اور ریسیپشنسٹ اسے بتا دیتی ہے کہ سیم تین دنوں کے لئے یہاں سے باہر گیا ہوا ہے وہیں سیم کے پریوار کو دکھایا جاتا ہے جو گھر آ جاتا ہے لیکن سیم بھی کار میں چھپا ہوا تھا جو کسی طرح سے گھر کے اندر چھپکے سے گھنچ جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ڈیٹیکٹیو بھی ہوتا ہے ڈیٹیکٹیو رات پر دروازے کے پاس گن لے کر بیٹھا رہتا ہے لیکن وہاں پر کیڈی نہیں آتا یہ سب کے سب بہت پریشان ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیڈی کیوں نہیں آیا کیونکہ اگر کیڈی ان کے گھر پر آیا ہوتا تو یہ اسے مار دیتے اور کوٹ میں یہ بتاتے کہ انہوں نے سیلف ڈیفنس کے لئے اسے مارا تھا لیکن اب کیڈی یہاں پر نہیں آیا اسی لئے سب پریشان ہوتے ہیں اور اگلی رات کو سیم تو اپنی وائف کے ساتھ سو جاتا ہے لیکن ڈیٹیکٹیو اس کا انتظار کرتا رہتا ہے وہیں کیڈی کو دکھایا جاتا ہے جو ان کے گھر میں گھوش جاتا ہے اور ان کی ہاؤس کیپر کو مار کر اس کے کپڑے پہن لیتا ہے ڈیٹیکٹیو بھی کھرسی پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے وہ پیانوں کی وائر سے اس کا گلہ دوا دیتا ہے ڈیٹیکٹیو اسے اپنی گن سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں پر کیڈی کی پاس بھی گن ہوتی ہے وہ اسے شوٹ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے سیم اس کی پتنی اور اس کی بیٹی سب کے سب نیچے آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیڈی ان کی ہاؤس کیپر اور ڈیٹیکٹیو دونوں کو مار کر یہاں سے نکل گیا ہے سیم اس کے پیچھے گن لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی پتنی اسے روک لیتی ہے اگلے دن سیم اپنے پریوار کی سرکشہ کے لیے اپنے پورے پریوار کو لے کر کیف فیر ریور کے لیے نکل جاتا ہے جہاں پر اس کی ہاؤس بوٹ ہے لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کی گاڑی کے نیچے کیڈی لٹک کر انہیں کے ساتھ آ رہا ہے سیم اپنے پورے پریوار کو ہاؤس بوٹ میں لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن کیڈی بھی ایک بوٹ ہائر کرتا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب سیم اپنے پورے پریوار کے ساتھ دینر کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی سمندر میں طوفان آنے لگتا ہے جس سے ان کی ہاؤس بوٹ ہلنا شروع ہو جاتی ہے سیم جب باہر دیکھنے آتا ہے تو وہاں پر کیڈی اسے پکڑ لیتا اور بہوش کر دیتا ہے کیڈی اسے باندھ کر اندر آ جاتا ہے جہاں پر سیم کی پتنی اور اس کی بیٹی ہے سب سے پہلے وہ سیم کی بیٹی کو ایک لوکر کے اندر بند کر دیتا ہے جہاں پر سیم کی بیٹی کو ایک کیمیکل ملتا ہے وہیں باہر سیم کی پتنی کو کیڈی ڈرارا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ ہتھکڑی سے باندھ دیتا ہے اور سیم کو بھی اندر لیاتا ہے اس کے بعد وہ سیم کی بیٹی کو لوکر سے نکالتا ہے سیم اس سے کہتا ہے کہ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے میرے پریوار کو چھوڑ دو لیکن اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بیٹھ کر سگار پینا شروع کر دیتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر سیم کی بیٹی کے پاس جو کیمیکل ہوتا ہے وہ اس کے مو پر فیک دیتی ہے جس سے اس کا مو جلنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے وہ اپنی جان بچانے کے لئے پانے میں کونج جاتا ہے سیم کی بیٹی اپنی موم کو اور اپنے ڈیڈ کو کھول دیتی ہے سمندر میں بہت زیادہ لہرے ہوتی ہے اسی لئے ان کی بوٹ بہت زیادہ ہل رہی ہوتی ہے سیم بوٹ کو سمان لکلے جاتا ہے لیکن اب ایک بار پھر سے کیڈی رسی کے سارے اوپر آ چکا ہے وہ سیم کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اس کا چہرہ جل چکا ہے اسی لئے وہ بہت بہانک لگ رہا ہوتا ہے وہ سیم کو اندر لے آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں پتا تھا جس لڑکی کا آج سے پندرہ سال پہلے میں نے ریپ کیا تھا اس کے اور بھی بہت سارے لوگ اسے ریلیشنشپ تھے اگر تم چاہتے تو تم مجھے اس بنا پر چھڑا سکتے تھے سیم کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا اور ویسے بھی اگر اس کے کسی کے ساتھ بھی سمبند تھے تو اس سے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرنے کا حق نہیں مل گیا تھا اس پر کیڈیوں سے مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا مطلب تمہیں پتا تھا اور اب سیم کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ سیم کی پتنی اور بیٹی کو کپڑے اتار نکلے کہتا ہے اور سیم کو ہتکڑی سے بان نکلے باہر لیاتا ہے لیکن تبی ندی میں توفان اور بڑھ جاتا ہے جس سے بوٹ کو جھٹکا لگتا ہے اور کیڈی اس سے دور جا کر گرتا ہے سیم اس بات کا فائدہ اٹھا کر اپنی پتنی اور بیٹی کو پانی میں کود نکلے کہتا ہے وہ تو پانی میں کود جاتے ہیں پر جب سیم پانی میں کود رہا ہوتا ہے تو کیڈی اس کا پیر پکڑ لیتا ہے ان دونوں کی بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور یہاں پر بوٹ کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے جس سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں کیڈی کے پاس گن آ جاتی ہے اور اب وہ گن لے کر سیم کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے پر سیم بڑی چلاکی سے کیڈی کے پیر کو ہتکڑی سے ایک پول سے بان دیتا ہے کیڈی اس پر گولیاں بھی چلاتا ہے لیکن سیم بچ جاتا ہے اور تب ہی ان کی بوٹ ایک چٹان سے ٹکراتی ہے جس سے بوٹ پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے سیم پانی کے کنارے آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیڈی ابھی بھی بوٹ کے ساتھ بندہ ہوا ہے وہ کیڈی کو پتھر سے کچلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ایک زوردار لہر آتی ہے جس سے کیڈی بیچ میں پہنچ جاتا ہے وہ بندہ ہوا ہے اس لئے وہاں سے نہیں نکل سکتا اور اب وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر اس کی دماغی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے وہ عجیب عجیب طرح کے شب بولنا شروع کر دیتا ہے جن کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا اور کچھ ہی پلوں کے بعد وہ پانی میں سما جاتا ہے اور اس طرح سے کیڈی کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے سیم اپنے پریوار کو کیڈی کے پرکوپ سے بچا لیتا ہے تو یہ تھی کہانی فلم کیف فیر کی یہ فلم ایئر نائنٹین نائنٹی ون میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ تھری اس فلم کا بجر تھا 35 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 183 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی